کہ ہندو دھرم ہندو دھرم نے ہندو ہندو یہ سمجھتے ہیں کہ جب پتر کو پوچھتے ہیں تو اپنے سائنس کے بارے میں کہا اینرجی اینرجی ہے آپ کے اس میں اینرجی میرے اس میں اینرجی کے بارے میں بلکل مجھے کوئی اختلاف نہیں یہاں اینرجی ہے لیکن یہ کہنا کہ یہ اینرجی اللہ ہے یہ اینرجی خدا ہے نہ قرآن میں لکھا ہے نہ وید میں لکھا ہے point number one یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ یہ اینرجی خدا ہے قرآن میں لکھا ہے کہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے اس کے جیسا کوئی نہیں ہے یہی چیز بائبل میں لکھا ہے بھگوان کے جیسا ممکن ہی نہیں کوئی بھی چیز آسمان میں ہو دھرتی پہ ہو زمین پہ ہو نہ کنکر نہ پتھر نہ مرتی وہی لکھا ہے وید میں نہ تسر پتیمہ استی اس بھگوان کا کوئی اکس نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی مورتی نہیں تو یہ لکھا ہے دھارمک کتابوں میں لیکن دھرم کے ماننے والے اپنے آسانی کے لئے تبدیل کر رہے ہیں تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنیادی باتیں کہہ چکیے کس طریقے سے اس عشور کی عبادت کرنا ابھی انسان اپنی غلط فہمیوں میں اللہ تعالیٰ خدا عشور کی بات چھوڑ کے خود کے طریقے سے عبادت کرنے لگتے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں اس عظیم خدا کو گالی دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ خدا نے بیٹا جانا استقفاللہ ہم خدا کو اس مورتی میں لے آتے ہیں جب لکھا ہوا ہے سیتہ سیتہ روپا نشد میں یا جروید میں اس ایشور کی پرتیمہ نہیں ہے ہم مورتی بناتے ہیں مثال کے طور پر مثال کے طور پر شریلنگا میں میں ایک سٹوڈنٹ کو مدد کرتا ہوں روز دس آزار روپیہ بھیجتا ہوں اس کو پتانے ذاکر کے ساتھ کیا کرتا ہے کوکروچ اور روز صبح کو بولتا ہے ذاکر شکریہ جب مجھے پتا چلے گا اس نے مجھے کوکروچ بنایا تھا مجھے خوشی ہوں گی بھلے وہ مجھے کچھ خالی دل میں کہتا تھا ذاکر شکریہ کافی ہے شکریہ نہیں بھی کہتا تھا چل جاتا تھا لیکن مجھے کوکروچ بنایا انسان سے کوکروچ بنایا مجھے فرق پڑے نہ پڑے وہ تو بے وکوب بن رہے نا کئیسا بے وکوب انسان ہے مجھے بھلے فرق نہ پڑا میں دیا لوں جاندے نہ مجھے کوکروچ میں کیا فرق پڑا میں بھروں کیا بے وکوب انسان ہے کیا بے وکوب انسان ہے کیا کوکروچ کے سامنے جھک رہا ہے تو اسی طریقے سے خدا نے ہر مذہبی کتاب میں دکھایا ہوا ہے کس طریقے سے اس کی عبادت کریں کس طریقے سے اس کی بات مانیں ہم آتے ہیں اور اپنے طریقے سے سوچنے لگتے ہیں Energy is God کا نہیں لکھر Energy is God